ہماری مسین چلتے چلتے کبھی کبھی سلائی خراب دینے لگتی ہے آپ کبھی اوپر کی سلائی خراب دے سکتی ہے کبھی نیچے کے بھی تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک سیکرٹ طریقہ ایسا آئیڈیا جس سے آپ کی مسین کبھی بھی خراب نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ یہ بات سیکھ لیں کہ آپ کی مسین خراب کیوں ہوتی ہے تو فرنس کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم دھاگا یوز کرتے ہیں تو کبھی اچھا بھی دھاگا لگاتے ہیں کبھی سستا بھی دھاگا لگاتے ہیں تو فرنس کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم جیسے کی سستا والا دھاگا دو ڈائے روپے کی ریل آتی ہے تو اگر مجھے لگاتے ہیں تو اس کا دھاگا تھوڑا موٹا ہوتا ہے موٹا دھاگا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سلائی خراب آنے لگتی ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہماری مسین میں خرابی ہے لیکن فرنس ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم موٹا دھاگا چلائیں تو اس کی سائٹنگ الگ ہمیں کرنی پڑتی ہے اگر پتلا دھاگا جیسے کی ٹوپلائی والا دھاگا ہم تو ٹوپلائی والا یوز کرتے ہیں تو سائٹنگ ہماری اس طریقے کی ہے اگر آپ تھریپلائی یوز کریں دھاگا اب تھریپلائی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ تھریپلائی یوز کریں گے تو اس کی سائٹنگ آپ کو الگ کرنی پڑے گی تو فرنس سب سے پہلے ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں اس کے بعد تھریپلائی یوٹوپلائی کا کیا مطلب ہے اسے بھی ہم آپ کو بتائیں گے دیکھ سکتے فرنس کچھ اس طریقے کی سلائی آ رہی ہے دیکھ سکتے فرنس یہ لچھے دار سلائی آ رہی ہے تو اب یہ کیوں آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اوپر کی سلائی خراب بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد دھاگا میں بھی پروبلم ہو سکتی ہے تو فرنس ہم آپ کو دکھائیں گے جب بھی آپ دھاگا یوچ کریں تو ہمیسا یا تو آپ two ply کریں یا three ply کریں لیکن ہمیسا company کا دھاگا یوچ کریں فرنس دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا دھاگا آئے جی ہمارا two ply کا آئے لیکن company کونس یہ کھجراو company ہے جو کہ آج کل سب سے best company مانی جاتی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو صحیح دکھائیں two ply اور three ply کا مطلب کیا ہوتا دیکھ سکتے ہیں یہ two ply ہے two ply مطلب دو دھاگے اس میں ہوتے ہیں اور three ply کا مطلب جو تین دھاگوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اسے three ply دھاگا بولتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے three ply دھاگا تھوڑا موٹا آتا ہے اور two ply تھوڑا پتلا آتا لیکن اگر سستا دھاگا لیں گے دھاگا ایک دم چکنا آئے اور سب سے best دھاگا آئے تو جب بھی use کریں تو company کا دھاگا use کریں اگر آپ local دھاگا use کریں گے تو وہ موٹا دھاگا ہوگا اور موٹا دھاگا پھر سلائی دینے میں چلنے میں problem ہوگی تو friends اگر یہ ایسی problem آ رہی ہے اور ہمارا دھاگا اس میں پہلے موٹا چلتا رہا ہمارا اس مسین میں دھاگا پہلے موٹا چلتا رہا اس کے بعد پھر ہم نے اگر پتلا دھاگا لگا دیا اس میں تو کیا ہوگا کہ ہماری جو مسین ہے دھاگا ڈھیلا دینے لگے گی تو friends اسے ہم اس طریقے سے یہاں سی tight کر کے اور site کر لیں اور دیکھ لیں کہ ہماری سلائی بلکل صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس کے بعد friends کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں نیچے کی ڈببی بھی دیکھنی ہے بیسے تو نیچے پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہماری سلائی نیچے خراب آ رہی ہے تو نیچے پرابلم نہیں ہو سکتی لیکن friend پھر بھی ہم ڈببی کو چیک کر کے ضرور ایک بار ضرور دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے ٹانگ کر دیکھیں کہ ڈببی کو کی ہماری ڈببی میں پرابلم اگر ہوگی تو یہ سیدھی ایک دم دھاگا اس کا اتنا ڈھیلا ہوگا ایک دم نیچے گر جائے گی لیکن friend ایک دم صحیح ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس طریقے سے ٹانگ کر دیکھ لیں اگر گر رہی ہے ڈببی تب تو اس کی پرابلم ہے اس میں ڈببی میں ویسے بلکل پرابلم نہیں ہے تو friends اس کی پرابلم کہاں پہ ہے پہلی بات تم نے آپ کو دھاگا بتایا اگر آپ کا دھاگا موٹا چلانے کا اگر آپ پتلا چلائیں گے تو آپ کی یہ پرابلم آ سکتی ہے اور دوسری اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس میں کبھی کبھی اس میں دھاگا بھی پھس جاتا ہے یہ یہ ہماری ٹینسن ہوتی ہے ٹینسن میں کبھی کبھی دھاگا پھس جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے کھول کے ایک فونک مار لینے نہیں ہے اگر کچڑا بغیرہ اس میں ہوگا تو وہ نکل جائے گا اور ہماری مسین ایک دم صحیح چلنے لگے گی تو فرنس اب ہم چلا کے دیکھتے ہیں تھوڑا دھاگا ہم نے ہلکا ٹائٹ کر لیا اس لیے اور اس کے بعد اگر آپ بابن ڈبی لگائیں تو دھاگا تھوڑا ہی چھوڑیں زیادہ چھوڑیں گے تو سٹل میں میرا فس جائے گا اور فسنے سے کیا ہوگا پھر سٹل جام ہو سکتی ہے تو اس بات کا اب اسے دھیان رکھیں اب ایسے کر کے ہم دھاگا یہ باہر نکال لیتے ہیں ہم چلا کے دیکھیں گے کہ پرابلم ہماری سول ہوئی اتھوہ نہیں ہوئی اگر ایسی سمسیا ہے تو آپ تھوڑا کم اور زیادہ کر لیں اگر دھاگا آپ لوکل اگر لگاتے ہیں لوکل کمپنی کا پرینٹس ہم تو یہی دھاگا یوچ کرتے ہیں ٹو پلائی کا دھاگا تو وہ تھوڑا ہلکا موٹا ہوتا ہے تو ہلکی پھر اسے دھیلی کرنے پڑے گئی تو اب چلا کے دکھاتے ہیں آپ کیا اس میں چینجنگ آ رہی ہے تو فرینٹس دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہماری سلائی ہو گئی انہیں کی میری سلائی بلکل ٹھیک ہو گئی اور یہ کہاں ہوا ہمارا یہاں سے کیونکہ ہم جب پہلے چلا رہے تھے دھاگا تو موٹا دھاگا تھا جو دھائے روپے کے دی لاتی ہے تو موٹا دھاگا تھا اس کے رہے ہماری تھری پلائی بھر ٹو پلائی کا دھاگا ہے لیکن کمپنی کا دھاگا ہے اورجنل یہ ہماری کھجراؤ کمپنی دیکھ کے ویڈیو پسند دائیں کون سی کمی ہے آپ کے مسین میں تو ہم اسی کا ویڈیو آپ کے لئے بنا دیں گے اس لئے آپ ہمیں کمنٹ جرور کریں تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کا دن سو دن بات